بسم اللہ الرحمن الرحیم گرد و نواز سے وہ لوگ جن کے دلوں میں دین اسلام کی محبت پیدا ہو گئی تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کی خاطر مکہ آتے مگر مشرقین انہیں پیغمبر اکرم تک پہنچنے سے منع کرتے تاکہ دین اسلام کے اثر و نفوذ کو روک سکیں وہ ہر ہیلے اور بہانے سے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ دین اسلام قبول نہ کریں اور رسول خدا سے الگ رہیں یہاں بطور مثال ایک واقعہ پیش کرتے ہیں آرشی زمانہ جاہریت کے مشہور شاعر تھے انہیں اجمالی طور پر رسول خدا پر نزول وحی اور آپ کی اسلامی تعلیمات کا علم ہو گیا چنانچہ انہوں نے رسول اللہ کی شان میں قصیدہ کہا اور اسے لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تاکہ دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کر سکے جس وقت وہ مکہ میں داخل ہوئے تو مشرقین ان سے ملنے آئے اور اس شہر میں آنے کا سبب دریافت کیا جب انہیں آشی کے قصد و ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی فطری شہطنیت اور جبلی ہیلہ گیری کے ذریعے انہیں پیغمبر کے ساتھ ملاقات کرنے سے روکا چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تو آپ واپس اپنے شہر چلے جائیں اور آئندہ سال پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کریں بگر موت نے انہیں اس سعادت کی مولت نہ دی اور سال ختم ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گئے دشمن آرہ اسلام کو جب یہ علم ہوا کہ آسمانی دین اور آئین کی تبلیغ میں پیغمبر اکرم کی کامیابی کا اہم ترین آمل آیات الہی کی وہ مانوی کشش ہے جو لوگوں کے قلوب پر اثر کرتی ہے اور انہیں اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے تو انہیں یہ تفلانہ تدبیر سجی کہ کوئی ایسی سازش کریں جس کے ذریعے لوگوں کو قرآن کی جانے متوجہ ہونے سے روکیں اور اس کتاب مقدس کی مقبولیت اور دلتسبی کو ختم کر سکیں نظر بن حارس کا شمار ان دشمن آرہ اسلام میں ہوتا ہے جو رسول خدا کو بہت زیادہ تکالیف پہنچایا کرتے تھے جب اس نے ہیرہ کا سفر کیا تو اس نے وہاں رستم اور اسفند یار کی دستانیں سن لی تھی چنانچہ اسے قریش کی طرف سے اس کام پر مقرر کیا گیا کہ جب مسجد الحرام میں پیغمبر اکرم کا تبلیغی دستور عمل ختم ہو جایا کرے تو وہ رسول اللہ کی جگہ پر جا کر بیٹھے اور لوگوں کو رستم اور اسفند یار کی دستانیں سنائے شاید اس طریقے سے پیغمبر اکرم کے مرتبے کو کم کیا جا سکے اور آپ کی پندواز نیز آیات الہی کو بے قدر و قیمت بنایا جا سکے وہ بڑی ہی بے گستاخی اور دیدہ دلیری سے کہتا لوگوں تم میری طرف آؤ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں بہتر کسی اور قانیوں سناوں گا اس نے اس پر اتفاہ نہیں کی بلکہ گستاخی اور بے باقی میں اس سے بھی کہیں آگے بڑھ گیا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا وہ لوگوں سے کہتا کہ میں بھی جلد ہی وہ چیز اتاروں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا اس پر نازل کرتا ہے اس لسلے میں قرآن مجید میں چند آیات موجود ہیں کہتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں لکھوا لیا ہے اور صبح و شام ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اس نے نازل کیا ہے جو زمین اور آسمان کا راز جانتا اور بڑا بخشنے والا اور مہروان ہے قرآن مجید کے خلاف مشرقین نے دوسرا محاذ یہ تیار کیا کہ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ حکم دیا کہ جس وقت رسول خدا قرآن مجید کی تلاور فرماتے ہیں تو اسے نہ صرف سنا ہی نہ جائے بلکہ ایسا شور غل پیدا کیا جائے کہ دوسرے لوگ بھی اسے سننے سے باز رہے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے اور کافر ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن پر کان نہ لگاؤ اور جب پڑھا جائے تو شور غل بیپا کیا کرو شاید تم کامیاب ہو جاؤ اگرچہ رسول خدا اور بنی حاشم میں چند حضرات حضرت ابو طالب کی زیر حمایت کچھ حد تک دشمنوں کے گزند سے بالخصوص جسمانی عیضہ رسانی سے محفوظ تھے مگر بے پناہ اور بے یاروں مددگار مسلمان عیضہ رسانی اور شکنجہ کشی کی انتہائی سخت تقالیف اور مشکلات سے گزر رہے تھے پیغمبر اکرم کے لیے یہ بات سخت شاک و ناغوار تھی کہ آپ کے اصحاب و حمنوہ ایسی سخت مشکلات میں مبتلا رہے اور ہر طرح کے مسائب و آلام سے گزرتے رہے دوسری طرف اس بات کا بھی امکان تھا کہ اگر یہی کیفیت برقرار رہی تو ہو سکتا ہے کہ ناؤ مسلم اپنے عقیدے میں سست ہو جائے اس کے علاوہ یہی حالت دوسرے لوگوں کو اسلام کی جانے مائل ہونے سے روک بھی سکتی تھی چنانچہ ان حالات کے پیش نظر یہ لازم سمجھا گیا کہ اس دیوار کو بھی گرا دیا جائے تاکہ قریش یہ جان لے کہ قوت اسلام ان کے حد تصور اور تسلط و اقتدار سے کہیں زیادہ بالا اور برطر ہے اس گھٹن اور دباؤ سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ترک وطن کر کے حبشہ چلے جائیں اس ملک کے انتخابات کے چند وجوہات تھی مہاجرین کا وہ پہلا گروہ جو پندرہ افراد پر مشتہ ملتا عثمان ابن مدون کی زیر سرپرستی ماہ رجب بیست کے پانچمیں سال اس عیسائی ملکی جانب روانہ ہوا اور دو ماہ بعد واپس وقت مکہ آ گیا دوسرا گروہ میں تیراسی مرد اور اٹھارہ عورتیں اور چند بچے شامل تھے یہ گروہ حضرت جعفر ابن عبی طالب کی زیر سرپرستی اجرت کر کے حبشہ چلا گیا جس کا وہاں کے فرماروار نجاشی نے بہت پرتپاک طریقے سے اسر قبال کیا قریش کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے عیس اور عبداللہ ابن عبی ربی کو اپنا نمائندہ بنا کر حبشہ روانہ کیا ان کے ساتھ ہی انہوں نے نجاشی بادشاہ اور اس کے عمراء کے لئے بہت سے عمدہ توفے بھی بیجے اور اسے یہ درخواست کی کہ پناہ غزین مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے قریش کے نمائندوں نے نجاشی بادشاہ اور اس کے عمراء کو مسلمانوں کی طرف سے بزن کرانے کی ہر ممکن کوشش کی اور بہت چاہا کہ مہاجرین مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے مگر انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی اور وہ نجاشی بادشاہ کو اپنا ہم خیال نہ منا سکے نجاشی بادشاہ نے جب مہاجرین کے نمائندے حضرت جعفر ابن عبی طالب کی دلچسپ اور منطقی باتیں سنی اور حضرت جعفر نے جب اس کے سامنے آیات کلام اللہ کی تلاوت کی تو وہ انہیں سن کر مسلمانوں پر فریفتہ اور ان کے آقائد کا شیدہ ہو گیا چنانچہ اس نے سرکاری سطح پر مسلمانوں کی سرحی وقتی حمایت کا اعلان کر دیا اور قریش کی نمائندوں کو حکم دیا کہ اس کے ملک سے باہر جنے جائیں ملک حبشاہ میں مہاجرین انتہائی آرام اور سہولت کی زندگی بسر کرتے رہے چنانچہ جب رسول خدا حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہ بھی آہستہ آہستہ وہاں واپس آ کر رسول اللہ سے مل گئے در کے وطن کر کے حبشاہ کی جانب روانہ ہونے اور اس ملک میں کافی عرصے تک قیام کرنے کے باعث مسلمانوں کو بہت سے فائدے ہوئے اور وہاں انہیں بہت سی برکات حاصل ہوئیں جن میں چند ایک کا یہاں ہم تذکرہ کرتے ہیں جو مسلمان ترک وطن کر کے حبشاہ چلے گئے تھے انہیں قریش کے مظالم سے نجات مل گئی اور مشرقین مکہ کی شکنجہ کشی اور عیضہ رسانی سے محفوظ ہو گئے اسلام کا پیغام اور اعلان رسالت اہل حبشاہ بالخصوص حبشاہ کے بادشاہ اور اس کے درباریوں تک پہنچ گیا قریش کی رسوائی ہوئی اور ان کے وہ نمائندے جو نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تھے زلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے حبشاہ کے لوگوں کے درمیان دین اسلام کی تبلیغ اور توسیق کا میدان ہموار ہو گیا عیسائیوں کے ساتھ مسلم مہاجرین کی اسلامی راہ و روش شرافت مندانہ طرز زندگی اور اسلامی احکام کی سخت پابندی اس عمر کا باعث ہوئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حبشاہ کے لوگ دین اسلام کے شہدائی ہونے لگے چنانچہ آج ایتھوپیا، آریٹریا اور سومالیا میں جو کرونوں مسلمان عباد ہیں وہ مسلمانوں کی ہجرت کا ہی فیض ہے